موسیقی سواہدت ہے آپ کا ایک بار پھر ہمارے یوٹیوب چینل میں جہاں آج جانیں گے چوہان ونس کی کھل دیوی ماں آسفورہ ماتا کا مندیل جو اسطحپیت ہوا کیسے ہوا اور کیسے ان کے جو چاکمبری سے ماں آسفورہ ماتا کے نام سے بکھیات ہوئی ناڈون سہے دلہ پالی راج تھا نگر رکھ سک لکسمنٹ میسا کی طرح اس رات بھی اپنی نیمیت گست پر تھا نگر کی پرکرمہ کرتے کرتے لکسمنٹ پیاس ہو جانے ہی تو نگر کے باہر سمی بھی بہنے والی بھارمل ندی کے طرح پر جا پہنچا پانی پینے کے بعد ندی کنارے بسی سرباہوں کی بستی پر جیرمن نے اپنی سترک نظر ڈالی تب ایک جھوپڑی پر ہیرو کے چمکتے پرکاس نے اکرچت کر دیا وہ ترن جھوپڑی کے پاس پہوچھا اور وہاں رہ رہے سرباہے کو بھولا پرکاسیت ہیرو کا راج پوچھا سرباہ بھی پرکاسیت دیکھ اچھمبید ہوا اور جھوپڑی پر رکھا وستر اتارا وستر میں ہیرے چپکے دیکھ سرباہ کے آسریے کی سیما نہیں رہی اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ جس وستر کو اس نے جھوپڑے پر ڈالا تھا اس پر تو جو کے دان چپکے تھے لکشمن دوارہ پوچھنے پر سرباہے نے بتایا کی وہاں پہاڑی کی کندرہ میں رہنے والی ایک مرد ورلہ ایک ورد مہلا کی گائیں چراتا ہیں آج اس مہلا نے گائے چرانے کی مزدوری کے روپ میں اسے کچھ جو دیئے تھے جسے بنیے کو دے آیا کچھ ان کے چپک گئے جو ہیرے بن گئے لکشمن دوارہ سے لے کر بنیے کے پاس گیا اور بنیے ہیرے برامت پاپس گوالے کو دے دیئے لکشمن اس سمتکار سے وسمت تھا اتحف اس نے گوالے سے کہا ابھی تو تم جاؤ لیکن کل صبح مجھے اس کندرہ کا راستہ بتانا جہاں بھرد ملہ رہتی ہے دوسرے دن لکشمن جیسے ہی گوالے کو لے کر کندرہ میں گیا کندرہ کے آگے سمتل بھومی پر ان کی اور پیٹ کیے اور لکشمن سیدھا ماں کے چرنوں میں گر لگا کبھی آواز آئی میری لیے کیا لائے ہو بیٹا بولے میری لیے کیا لائے ہو لکشمن کو ماں کا مرمفرہ اُلہانا سمجھتے دیر نہیں لگی اور اس نے ترند ساتھ آئے گوالے کا سر کاٹ ماں کے سرنوں میں ارپید کر دیا لکشمن دوارہ پستو ان انوکھی اُقوہروں میں سیماں نے خوش ہو کر لکشمن سے ور مانگنے کو کہا لکشمن نے کہا ماں آپ نے مجھے راو سو مجد کیا ہے اتھا مجھے راو ساسک بنا دو تاکہ میں دوستوں کو دنڈ دے کر پرجہ کا پالن کروں میری جب اچھا ہو آپ کی درسن کر سکوں اور اس گوالے کو پنہر جبید کر دینے کی قرپہ کرے ورد مئلہ تتھاس تو کہہ کر ارنطر دھیان ہو گئی دس دن یہ گھٹنا گھٹی واؤ وکرمی سوان ایک ہزار ماغ سو دی دویز کا دن تھا اس کے بعد لکشمن نادل سہر کی سرکسہ میں تن میں سے لگ رہا تھا اس نمانے میں نادل ایک سمپن سہر تھا اتھا میدوں کی لوٹ پاد سے ترست تھا لکشمن کے آنے کے بعد میدوں کو تگری چموتی ملنے لگی نگرواسی اپنی آپ کو سرکسک محسوس کرنے لگے ایک دن میدوں نے سنگٹیتوں کو لکشمن پر حملہ کیا پہن کر یو دعا مید بھاگ گئے لکشمن نے ان کا پہاڑوں میں پیچھا کیا اور میدوں کو سبک چھکنے کے ساتھ ہی خود گائل ہو کر ارد وکسی دو گیا مرچہ ٹوپنے پر لکشمن نے ماں کو یاد کیا ماں کو یاد کرتے ہی لکشمن کا سری ترو تاجہ ہو گیا سامنے ماں کھڑی تھی بولی ویٹا نراث مت ہو سگ رہی مال و دیش سے ارسن کے گھوڑے تیرے پاس آئیں گے تُم ان پر کیسر میسری جل چڑک دینا گھوڑوں کا پراکرت گرنگ بدل جائے گا ان سے اجے سینا تیار کرو اور اپنا راج جے اسطح بک کرو اگلے دن ماں کا کہا ہوا سچ ہوا ارسن کے گھوڑے آئے لکشمن نے کیسر میسری جل چڑک گھوڑوں کا رنگ بدل گیا لکشمن نے ان گھوڑوں کی بدولت سینا سنگٹیت کی اتیاز کار ڈاکٹر دسرس سلمہ ان گھوڑوں کی سنگٹیت بارہ ہزار بتاتے ہیں تو مونت نینسی نے جنتہ پرسن ہوئی اور ان کا ابھی ننند کرتے ہوئے نادول کے ایوگ کے ساسک سامن سنگھ ساونڈا کو سیہاسن سے اتار لکشمن کو سیہاسن پر احرود کر پرشکت کیا اس پرکار لکشمن ماں ساکمبری کے آسری بات اور اپنے پرشات کے بل پر نادول کا ساسک بنا میدوں کے ساتھ گھائے لہستہ میں لکشمن نے جہاں پانی پیا اور ماں کے دوبارہ درسن کیے جہاں ماں ساکمبری نے اس کی سمپونہ سائے پون کی وہاں راو لکشمن نے اپنی کل دیوی ماں ساکمبری کو آسا پورا ماں کے نام سے ابھی کر مندیر کی ستاپنا کی تدھا اس کچھ بابڑی جس کا پانی پیا تھا کو پکہ بنوا کر یہ بابڑی آج بھی اپنے نرمات ویر بر راو لکشمن کی یاد کو زیون بنائے ہو گئے ہیں آج بھی نادول میں آسا پورا ماں کا مندیر لکشمن چوہان ونس کے ساتھ کہیں جاتیوں کے ونس کے کلدیوی کے روح میں وکھیات ہیں پرابط کر اس گھٹنا کی یاد دلاتا ہیں آسا پورا ماں کو کہیں لوگ آج آسا پورا ماں یا پورنا ماں بھی کہتے ہیں اور اپنی کلدیوی کے روح میں پوچھتے ہیں جانتے ہیں کون تھا لکشمن لکشمن ساکم بھر برطمان نمک راجہ پاکتپد راج کا چھوٹا پتر تھا پتا کی مرتیو کے بعد لکشمن کے بڑے بھائی کو سامبر کی گدی اور لکشمن کو چھوٹی سی جاگیری ملی تھی پر پراکرم پروسات پر بروسہ رکھنے والی لکشمن کی لال سا ایک چھوٹی سی جاگیری سے کیسے پوری مرسنان آدھیکر پالی کی اور چل دیا اوبڑ کھاوڑ پہاڑیوں کو پار کرتے ہوئے تھکاوٹ وراتری پہ چلتے لکشمن نادول کے پاس نیل کھنٹ مادے مندیر پریسر کو سرکھ سمجھ آرام کرنے کے لئے رکھا تھکاوٹ کے کارن تین وہیں گہری نین میں سو گئے صوبہ مندیر کے پجاری نے انہیں سویا دیکھا پجاری سوتے ہوئے لکشمن کے سہرے کے تیز سے سمجھ گیا کہ یہ کسی راج پریوار کا صدد سے ہیں پجاری نے لکشمن کے مک پر پسپ ورسا کر اسے اٹھایا پریس سے پہ ادھر آنے پریوجن جان کر پجاری میں لکشمن کے آگر کیا کی وہ نادول سہر کی سرکس ورست سمبھال پوچاری نے نگر کے مہات میں صندی وکر سے مل کر لکشمن کو نادول نگر کا مکھن رکھ سکھ نیوک کروا دیا جہاں لکشمن نے اپنی بھی تا کرتو وران تا سوریہ کے بول پر گٹھیلے شریر گزر کی پھرتی والے میج جاتیوں کی لوٹیروں سے نادول نگر کی سرکس کی اور جنترہ کا دل دیتا اس کال نادول نگر اس سے ترکا مکھے ویپار نگر تھا ویپار کے چلتے نگر کی سمبنت لوٹیروں و چوروں کے آکرسن کا مکھے کے دیتا